دیش میں بیشن گرمی اور لوگ کے مدینظر سوست مندری منموک مانویانی تیاریہ کی سمکشی کے لیے آج ایک اچھ سترائی بیٹک کی اجھکشتہ کی کیونکہ کئی راجوں بیشن گرمی کے چپٹ میں ہیں منموک مانویانی کہاں کہ سوست مندرالہ کے برشت ادھکاریوں کے نیترتوں میں پانچ سدسی ٹیم لوگ سے بری طرح پراباویت راجوں کا دورہ کرے گی مانویانی کہاں کہ عام جیون کے سرکشہ کے لیے ہر ستر پر بیوستہ کی جائے گی ہم یا سنشت کرنا چاہتے ہیں کہ کسی کو لوں نہ لگے موسم ویباغ نے اتر پردیش بیہار تمندہ دو مدی پردیش جارکان ویدب اوڈیسا پچی منگال آندر پردیش تلنگانہ جیسے ویبن شیطروں میں گمبیر سے بہت گمبیر ہیٹ ویو کی ستھی کی بوشیوانی کی ہے پچھلے کچھ دنوں میں اتر پردیش بیہار اور اوڈیسا سہیت کا ہی راجوں سے بیشن گھرمی سے موت کی کئی قبریں سامنے آئی ہے دیش کی رازدانی دلی میں انیس ماہی سے کینڈر کا دیا دیش لگو ہائی اس ماملے پر یہ ایک بار پھر دلی کے مکہ منٹر ایرون کے جوال نے کینڈر سرکار پر حملہ بولا ہے منگلوار کو دلی کے سی ایم نے کہا کہ باتی جنتہ پاتی دلی میں چار چنا بری طرح سے ہار گئی اگلے گئی ورشن تک دلی جیتنے کی ان کی کوئی امید نہیں یا وضع ہائی کی بی جی پی نے اس سدیادیش کے ذریعے دلی کو ہتیانی کی کوشش کی ہے سی ایم ارون کے جوال نے کہا کہ آپ سوال کریں گے ایسے کیسے ہو سکتا ہے اس کے جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ اجیادیش منٹریوں مکہ منٹریوں اور کیابنیٹ کے اوپر اوثروں کو بٹاتا ہے ہر ویباغ میں اب انٹیم نینے منٹری کا نہیں ویباغ سچیو کا ہوگا سچیو منٹری کے نینے کو کریز کر سکتا ہے کیابنیٹ کے اوپر مکہ سچیو ہوگا جو تائی کرے گا کہ کیابنیٹ کا کون سا نینے سا ہی ہے انسی سی ایسے نے سی ایم کی نینے کو پٹلنے کی سی ایم کے اوپر دو اوثروں کو بٹا دیا گیا ہے اوثروں کی مرضی کے بینہ کوئی پرستاو کیابنیٹ میں نہیں لایا جا سکتا ہے تو سارے نینے اب اوثر لگیں گے ان اوثروں بیجے پچھنا ہانے کے بعد چوری سے دلی سرکار چلانا چاہتی ہے اس سے پہلے دلی کے سی ایم اروین کے جوانے اوپراد جپال وینہ سکسینہ کو یہ چھٹی لکردیش کی رازدانی میں بگرتی قانون ویوستہ پر چنٹا جتائی تھی اپنی چھٹی میں انہوں نے کہا کہ دلی کی حالت چنٹا جانک ہے دلی کا ہر ناغرک کدھ کو اصورکشت محسوس کر رہا ہے دلی کی قانون ویوستہ کے لیے سیدھے ال جی وینہ سکسینہ اور گروہ منٹری جمہ دار مانا ہے اس کے علاوہ انہوں نے جکر کی دلی کی حالات میں صدار کے لیے ان کی سرکار ہر ستر پر کینڈرہو دلی پولیس کے ساتھ ساہیو کرنے کے لیے تیار ہے انہوں نے دلی پولیس، کینڈری گروہ منٹری اور دلی کیابنیٹ کی ایک بیٹک کا پرستاؤ بھی رکھا ہے بارتی جنتا پاتی کی گورو یاترہ کے آگاز کرنے کے لیے کینڈری گروہ منٹری امیت شاہ مجھ پردیش کے بالاگٹ آ رہے ہیں 22 جن کو گروہ منٹری امیت شاہ کا بالاگٹ دورہ ہے کینڈری گروہ منٹری امیت شاہ بالاگٹ میں کلی جیپ میں گھومے گے شاہ کا بالاگٹ میں ڈیٹھ کلومیٹر لمبہ روڈ شو بھی آئیوز ایت ہوگا اس آئیو جن کو لے کر مکہ منٹری شیوران سنگھ چوہن نے سمیخ شاہ بیٹک کی ساتھ ہی اوثروں کا شکدی شاہ ندیش بھی دیئے سمیخ شاہ بیٹک میں مکہ منٹری شیوران سنگھ چوہن نے کہا کی کیندری گروہ منتری آو سہکاریت منتری عمیت شاہ کا 22 جون کو بالاگٹ اگامن ہو رہا ہے جو بالاگٹ کے لیے سعوباک کی بات ہے ان کا آنا اپنے آپ میں مہتپوپون ہے گروہ منتری کے کارکرم کی بہتر بیابستہ یہ سنیشت ہو پرشاہ سنک درشتی سے سرکشہ کے پرانکتہ انتظام کیا جائے کیندری منتری شاہ بالاگٹ میں گورو یاترہ کا شبارم کر ویرانگنا رانی درگاواتی کے چرنوں میں شردہ سمن ارپی کر کریں گے سم شیوراہ سنگھ چوہن نے کہا کہ باراگٹ جلے میں سات سو گرام پنچائد ہے انہوں نے کہا گروہ منتری عمیت شاہ کے آئیوزن میں ہر گرام پنچائد کا پرتنی دتو ہونا چاہیے بتایا جا رہا ہے کہ اس آئیوزن میں گرامنوں کی بگی دری کے لیے بارتی جنتا پاٹی نے ہر ایک گرام پنچائد سے ایک واہن کا لکش ندارت کیا ہے اس کے علاوہ سی ایم شیوراہ سنگھ چوہن نے کہا کہ آئیوزن میں لالی بہنہ سینہ کو بھی امنتری کیا جائے گروہ منتری شاہ کی سرکشہ سواگت اور صدقار میں کوئی کمی نہیں رہے جن پرتنی دی اور پرشاسنی کرکری سمنوائے کر کارکرم کو بہتر بنانے میں جھوٹ جائے بتایا گیا ہے کہ گروہ ایم صحکاریتہ منتری شاہ بالاگٹ میں روڈ شو میں حصہ لیں گے روڈ شو بالاگٹ شہر کے جیس تم سے ڈاکٹر امبیت کر چوراہ اور سی ایم رائے سکول تک ڈیڑھ کلومیٹر مارگ میں ہوگا اس کا بعد منشی کارکرم ہوگا اس سال کے اندھ میں راجستان سمیت مجھ پردیش چتیز گھر تلنگانہ اور منی پور میں ویدان سبا کے چناؤں ہونے ہیں اس چناؤں ان کو لے کر بی جے پی نے تو رتو میں رن نیتی تیار کر لی ہے بی جے پی کی رن نیتی میں دو باتیں سب سے اہم ہیں اس میں پہلی بات یہ کہ ان پانچوں راجیوں میں چناؤں سامو ایک نیت رتو میں لڑا جائے گا کسی بھی نیتا کو مکہ منتری پت کا شہرہ نہیں بنایا جائے گا چناؤں کے دوران ستانی مدوں پر فوکس رہے گا راج کے نیتاوں اور مدوں کو آگے رکھے جائے گا اس کے ساتھ بی جے پی نے تائی کیا ہے کہ راجستان میں دلیتوں پچھڑوں اور محلاؤں کو چناوی مدہ بنائے گی بی جے پی کے ایک ورشت نیتا نے اکبار دینک بسکر کو بتایا کہ چندیزگر راجستان و تلنگانہ میں سی ایم پروجیکٹ نہیں کیا جائے گا وہی مدی پردیش میں منی پور میں بی جے پی کی سرکار ہے اس لیے وہاں سی ایم کا چہرہ پروجیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیا مدی پردیش میں شیورا سنگھ شوہن نے نیت رتو میں چناو لڑے جائیں گے اس سوال کے جواب میں بی جے پی کے ایک مہا سچیو نے اکبار کو بتایا کہ ساموہ نیت رتو میں سی ایم پور وسی ایم اور سب ہی بڑے نیتا آتے ہیں سیدھے طور پر کہے تو یہ بی جے پی بنام کانگریس کی لڑائی ہے وہ بی جے پی کے مہا سچیو اور راجستان میں فارٹی معاملوں کے پرابی ارن سنگھ نے بتایا کہ راجستان میں دلیتوں پچھڑوں کی دودھ دش بہلاووں کی اتپیڑن رشتچار ترشتی کرن اور وعدہ کلافی کو چناوی مدہ بنایا جائے گا انہوں نے کہا کہ ان مدہوں کی لوگوں کے بیچ میں چرچ ہے بی جے پی ان مدہوں کو چرن بدی طریقے سے اٹھائیں گے انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ سرکار بدلنے ہم ان مدہوں کو کئی سے حل کریں گے مدی پردیش ویدان سبت چناو میں اب مہد پانچ مہینے کے سمجھ ہی شیش بچا ہے ایسے میں اب بارتی جنتا پاٹی نے آج سے اپنے جن سمپ ابیان کی شروعات کی ہے بی جے پی کاریقتہ گھرگر پہنچ کر بارتی جنتا پاٹی کی جن ہی توشی نیتیوں سے لوگوں کو اوگت کرائیں گے اسی کڑی میں منگلوار کو سی ام شیوراہ سنگھ چوہن حضور ویدان سبت شیطر پہنچے اور جن سمپک کیا بارتی جنتا پاٹی کے آج سے شروع ابیان کے انترگت مکہ مطری شیوراہ سنگھ چوہن بوپال کی حضور ویدان سبت شیطر پہنچے یہاں حضور ویدائی اک رامیشور شرما کے ساتھ سی ایم شیوراہ سنگھ چوہن نے لوگوں سے سمپک کیا اسی کڑی میں بارتی جنتا پاٹی کے پردیش ادیقش وشنو دھتا شرما نے بوپال کی اتر ویدان سبت شیطر کے بود کرمانگ ایک سو چھا بیس میں پہنچ کر جن سمپک ابیان کا آگاز کیا جبکہ پردیش شنگٹن مہامنٹری ہتانند شرما نے بوپال مجھ ویدان سبت شیطر کے بود کرمانگ ایک سو اسی میں جن سمپک کیا